موسیقی لوگر کوستان کی ایک فوٹیج نے پوری دنیا کو اداس کر دیا آج پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی دل ہوگا شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو اسے دیکھنے کے بعد اداس نہ ہوا ہو یہ پانچ لوگوں کی کہانی ہیں جو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پتھر پہ پانچ گھنٹے کھڑے ہوکے مدد کا انتظار کرتے رہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پانچ بھائی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پانچ دوست ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ پانچ انسان ضرور تھے نوجوان تھے اور یہ کوستان میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اچانک وہاں پہ سلابی ریلہ آیا اور یہ دوڑ کے اپنی جان بچاتے ہوئے ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد یہ پانچ گھنٹے اس پتھر پہ کھڑے ہوکے مدد کا انتظار کرتے رہے وہاں موجود لوگوں نے فوری طور پر رابطہ کیا کے پی گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا اور جو اس وقت ریسکیو کر رہے تھے جو حضرات ریسکیو کے آپریشن میں شامل تھے ان سب سے بھی رابطہ کیا اور ان سب سے درخواست کرتے رہے کہ یہ پانچ لوگ دریا کے اندر فسے ہوئے ہیں خدا کے لیے کوئی ہیلیکاپٹر بھیجیں کوئی ایسی امدادی کاروائی کریں تاکہ ان پانچ لوگوں کی جان بچتا ہے یہ کیونکہ بہت قریب تھے وہاں سے اور دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا اور ساتھ کھڑے لوگوں نے رسے بھی پھینکے ان کی طرف اور جو جو انسانی طور پر عام حالات میں ممکن تھا سب لوگوں نے کوشش کی بلکہ ایک ایسا شخص اس تک رسہ پہنچا ہوئی اور اس نے اپنے جسم کے ساتھ وہ رسہ باندھا ہوئی اور باقی بھی کوشش کرتے رہے لیکن امداد نہیں پہنچ سکی پانچ گھنٹے پانی کے درمیان کھڑے ہو کے پانچ انسان پانچ پاکستانے پاکستانی اتھارٹیز کا انتظار کرتے رہے اور اس وقت حیور پختونخواہ کی ظاہر ہے گورنمنٹ بھی موجود ہے اور اس وقت بھی موجود ہوگی ان سب کے پاس ہیلیکاپٹر بھی تھے اور شاید اس ہیلیکاپٹر میں اس وقت امران خان صاحب بیٹھ کے جلسے کے لیے جا رہے ہوں گے اس لیے اس ہیلیکاپٹر کے اندر گجائش نہیں ہوگی کہ وہ کسی شخص کی جان بچائی جا سکے لہذا وہ پانچ گھنٹے پانی کے اندر کھڑے ہو کے مدد کا انتظار کرتے کرتے ایک ایک کر کے پانی میں ٹوپ گئے اور ایک خبر یہ ہے کہ شاید ان میں سے ایک صاحب جن کو مقامی لوگوں نے رسے کے ذریعے کھینچ لیا تو وہ بچ گئے ہیں لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ پانچ کے پانچ لوگ پانی میں ٹوپ کے مر گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ اگر یورپ کے اندر ہوا ہوتا تو اس وقت تک کیا ہو گیا ہوتا کیا وہاں پہ کوہرام برپا نہ ہوتا کیا وہاں میڈیا نے آسمان سر پہ نہ اٹھایا ہوتا کیا وہاں پہ لوگ حکومت کا گھراؤ نہ کر چکے ہوتے لیکن آپ پاکستان کی بہیسی ملاحظہ کھیچے ہیں کہ پانچ لوگوں کی اس طرح جان جانے کے باوجود پاکستان کے سسٹم پہ پاکستان کی حکومت پہ پاکستانی معاشرے پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے لوگ آج بھی ناشتہ کر رہے ہیں آج بھی لنچ کر رہے ہیں لوگ خوشی آمن آ رہے ہیں لوگ سیر و تفریم میں مشروف ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی مجال ہے جو کسی طرف سے کوئی احساس ہوا ہو کسی کو کوئی وہاں پہ پہ پہنچا ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت ہے تو اس کے پاس ہیلیکاپٹرز بھی ہیں اور اگر یہ ہیلیکاپٹرز ہیں تو ان ہیلیکاپٹرز کو استعمال کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے اور یہ خبر جب ہر طرف پھیلی تو خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ نے کیا کہا اب حکومت کے ترجمان بیریسٹر سیف کی گفتگو ملائزہ کر لیں اپنے جو دو ہیلیکاپٹرز جو ان کے زیر استعمال ہیں ان کو بھی جو امدادی کاموں کے لیے آفر کیا ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں ہیلیکاپٹرز کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں کہ وہ ہیلیکاپٹرز سفر کے لیے تو ایکپٹ ہیں وہ رسکیو آپریشنز کے لیے ایکپٹ نہیں ہیں اور رسکیو آپریشنز میں ان کا استعمال جو ہے وہ ہیلیکاپٹر اور اس کے عملے کی زندگی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یعنی کیپی کے گورنمنٹ کے پاس صرف دو ہیلیکاپٹرز ہیں اور ان دونوں کا کام کارگو ہے رسکیو نہیں ہے گوہ ہے رسکیو کے لیے جہاز سے ہیلیکاپٹر کوئی اور ہوتے ہیں اور کارگو کے لیے ہیلیکاپٹر کوئی اور ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو رسکیو کے کام پہ لگا دیا جائے تو عملے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو بھئی ہیلیکاپٹر کس لیے ہیں اس کا استعمال کیا ہے کیا یہ انسانی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں کیا اس سے انسانی جانوں کو نہیں بچایا جا سکتا اور دوسرا این اس وقت پہ جو ہیلیکاپٹر عمران خاند صاحب کو لے کے جو فضائی جائزہ لے رہا تھا پورے خیبر پختون خواب میں کہ کون کون ڈوب گیا ہے کون کون بچ گیا ہے اس کا کیا کام تھا وہ ہیلیکاپٹر کس کے لیے تھا اور اگر ہم نے وہاں پہ رسکیو کر رہے تھے یا کچھ ایکٹیوٹی اگر ہم کر رہے تھے تو وہ رسکیو کی ایکٹیوٹیز کہاں ہیں اس کے رسورسز کہاں چلیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم غریب قوم ہیں ہم ہیلیکاپٹر نہیں رکھ سکتے اور ہمارے ہیلیکاپٹر رکھر رہیں گے تو وہ پرائیم میسٹر صاحب یا وہ چیف منسٹر صاحب یا وہ وزراء یا وہ عمران خان صاحب جیسے لیڈرز جو ہیں صرف ان کو سیر کروائیں گے صرف ان کو جھوٹے دلوائیں گے اگر اسی کے لیے ہیں تو چلے ٹھیک ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر سلاب آتا ہے یہی دریاہ ہوتے ہیں جو ہر سال بپھرتے ہیں اور اسی طرح ہر سال ہوتلز گرتے ہیں لوگوں کے گھر گرتے ہیں اور اسی طرح ایشیوز پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے آج تک لوگوں کی ایڈیوکیشن کے لیے لوگوں کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا کہ ہم آج تک لوگوں کو ریسکیو کی ٹریننگ نہیں دے سکے جو جو لوگ دریاہ کے کنارے بستے ہیں کیا ہم نے آج تک انہیں یہ بتایا کہ خدا نہ خاصتہ اگر پانی اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جائے تو آپ نے اپنی جان کیسے بچانی ہے آپ نے دوسرے لوگوں کو دوبتے ہیں دوبنے سے کیسے بچانا یا پھر ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا ہو کہ وہاں پہ جتنے ہوتلز ہیں ان سب کے پاس مضبوط رسے ہوں اور رسے بھی اس طرح ہوں کہ ان رسوں کو دریاہ کے اندر پھینک کہ ہم لوگوں کو نکال سکیں یا ان رسوں کو اس طرح بنایا گیا ہو یا اس طرح فسیلیٹیٹ کیا گیا ہو یا ہم نے کسی شہر میں آٹھ دس پندرہ پچاس دو ہزار نوجوانوں کو ٹریننگ دے دی ہو کہ جب اس قسم کی سیچیوشن ہو تو آپ نے کس طرح لوگوں کی جانے بچانی ہے چلیں اگر ہم آرے پاس ہیلیکاپٹر نہیں تھا تو کیا اتنی اقل بھی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسی صورتحال میں جان کیسے بچاتے ہیں بھئی اپنی جان کیسے بچانی دوسروں کی جان کیسے بچانی ہے ہم نے کیا ہم نے اس کی ٹریننگ دی کیا کوئی ایک ادارہ تھا کہ خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کہ اگر ایسی سیچیوشن ہو تو کس طرح بچانی ہے جان لوگوں کی جو ٹریننگ دے سکے عجیب بات ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کی قوم ہے لیکن آگ لگ جائے تو بائیس کروڑ لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کو پتا ہو کہ آگ کیسے بچاتے ہیں اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو بائیس کروڑ لوگوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوتا جو یہ بتا سکے کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کی جان کیسے بچائے گا سکتے اور کسی جگہ اگر زلزلہ آ جائے تو بائیس کروڑ لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو زلزلے میں سے لوگوں کو ریسکیو کر سکے لوگوں کو نکال سکے اور اگر سلاب آ جائے تو دریاؤں کے کنارے رہنے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنی اور دوسرے لوگوں کی جان کیسے بچانے آج بھی خیور پختونخواہ میں اس وقت خوفناک سلاب آیا ہوا ہے دریائے سوات ہے بپر گیا ہے دریائے سندھ ہے بپر گیا ہے چھوٹے مڑے دریائے سارے بپرے ہوئے ہیں نشارہ جو اس کے ادھر گھنٹیاں بجری ہیں اس وقت وہاں پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور خوفناک صورتحال ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کوئی ایک شخص ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے یا جس کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہو یعنی ریسکیو کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور لوگوں کی بہالی کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے ہم نے کوئی سکول کے اندر کسی کالج کے اندر پرائیوٹ لوگوں کو ہی بتا دیا ہو ہم نے پولیس ری کو ٹرینڈ کر دیا ہو کہ جب ایسی صورتحال ہو تو پولیس نے لوگوں کی جان کیسے بچانے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یا بائیس کروڑ لوگوں کا حجوم ہے جس میں کسی کو کوئی سنس نہیں ہے کسی کو ہم نے ٹرینڈ نہیں کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ گورنمنٹ کا محاسبہ اس وقت ہونا چاہیے وفاقی حکومت کا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ بھائیسا یہ جنوری سے اس قسم کی پشین گوئی ہیں تھیں کہ اس سال بہت خوفناک سلاب آئے گا اس بار دریاء کناروں سے باہر نکلیں گے اور سپیل بارش کا پہلے سے زیادہ ہوگا لیکن ہم نے پچھلے چھ مہینوں میں آٹھ مہینوں میں کیا تحریک کیسے کسی نے کسی سے پوچھنا ہے یہ تو کوئی حل نہ ہوا کہ لوگ پتنوں پر کھڑے ہو کے دعائیاں دے رہے ہیں پانچ پانچ گھنٹے نہ شہر کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اس کو وہاں سے نکال سکے جس کو سنس ہو کہ ہم نے ایسے لوگوں کیا نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ کے پاس اگر وسائل ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ریسکیو کے لیے ہیلیکپٹر نہیں ہے لعنت ہے ایسی چیزوں پہ ایسی ٹریننگ پہ ایسی صورتحال پہ ایسے اقتدار پہ ایسی ایسی تھنکنگ پہ کہ آپ کے پاس لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی نہ وسیلہ ہے اور نہ کوئی سنس ہے کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پانچ لوگوں کی جو جان گئی ہے اس کی ایف آئی آر ہر اکومت پہ ہونی چاہیے اور ہر اس شخص کو سدا ہونی چاہیے اس شخص کو جو ذمہ دار ان چیزوں کا جس نے ان کو ریسکیو کرنا تھا جس نے ہیلیکپٹر پروائیڈ کرنے تھے جس نے سارا سلسلہ چلانا تھا لوگوں کو باہر نکالنے کا ہم اس سے پہلے بار بار خیور پختونخواہ گورنمنٹ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے بلوچستان کے اندر کیا صورتحال ہے سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے تو آپ نے کیا تحریک کی اور وہ سب کہہ رہے تھے ہماری بڑی تحریک ہے کوئی ایشو ہی نہیں جی چین منسٹر صاحب دورے بھی کر رہے ہیں وہ نے کہا جی چین منسٹر صاحب ابھی جا گئے ہیں اور وہاں پہ امدادی پیکیج تقسیم کر کے ہیں بھائی یہ گورنمنٹ ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں یورپ میں آپ یقین کیجئے کہ بکری کے بچے کو بچانے کے لیے پوری پوری حکومت انوال بہ جاتی ہے کتہ کے بچے ہوتے ہیں یا کتہ ہوتا ہے پانی کے اندر فسا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اس کو ریسکیو کر رہی ہوتی ہے کسی جگہ بطخ اگر سڑک کراس کر رہی ہیں اس کے بچے کراس کر رہے ہیں تو پورا ایک میکنزم پورا ایک سسٹم ہے جانوروں کو جنگل کے ایک سائٹ سے دوسری طرف لے جانے کے لیے سڑکوں کے اوپر سے پول بنے ہوئے ہیں تو ہم کون سے انسان ہیں کہ ہمیں انسان کہلانے کا حق ہے کہ جس میں لوگ اس طرح دعائیاں دے رہے ہوں اور آپ لوگوں کی اس طرح بے آسرا بے سہارا چھوڑ کے اتمنان سے دیکھتے رہیں سوشل میڈیا پہ یہ اس سے پہلے وائرل تھی یعنی ابھی وہ لوگ کھڑے ہوگے دعائیاں دے رہے تھے ٹیلویزن چینلز نہیں کھا رہے تھے اس کو تو گورنمنٹ نے کیا کیا اس پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ تین چار دن پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا کہ عمران خان خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ کا ہیلیکاپٹر مسلسل استعمال کرتے رہے اور کتنے استعمال کی ایک سو چھاسٹھ گھنٹے اور اس پہ پنتالیس کروڑ روپے عمومن گورنمنٹ کے لگے کوئی سات کروڑ روپے اس پہ فیول پہ لگے اور باقی اس کی منٹیننس پہ لگے یہ کونس ہیلیکاپٹر تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب گھومتے پھرتے رہے اور جس کا تذکرہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آ گیا کیا اس ہیلیکاپٹر میں بھی اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اڑ کے ان پانچ لوگوں کی جان بچا سکتا کیا سسٹم ہے اور یہ سسٹم کتنی دیر قائم رہ سکیں گے جس میں انسان کی جان کی بھی کوئی قدر نہیں